زارہ کوئن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید میرے زارہ کوئن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں تو آج جو ہے میرا موضوع ہے ہارمون ان بیلنس ہارمون کے بارے میں اور یہ جو ویڈیو ہے میں اردو میں بنانے جا رہی ہوں شاید میں لاسٹ میں فارسی میں تھوڑی بات کروں لیکن میں یہ اردو میں بنانا چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری پیاری بہنی جو پاکستان میں ہیں جو انڈیا میں ہیں وہ بھی میرے ویڈیو سے اپنے پروبلمز کو دور کر سکتی ہیں جسے لیڈیز پروبلم ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل میں اور میرے ٹک ٹوک میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے جتنے بھی ٹپس ہیں جتنے بھی میری بہنوں نے آزمائے ہیں جتنی بھی 99% لوگوں نے آزمائے ہیں تو سب کو فائدہ ملا ہے میری پیاری بہنوں کو اتنا فائدہ ملا ہے کہ میں خوشی سے پھولے نہیں سواتی تو نزدیک 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 میں یہ سچ بولوں شاید آپ میری یوٹیوب میں جا کے دیکھو اور وہاں پر میں نے جو ویڈیوز رکھے ہیں اور میری ٹک ٹوک میں بھی جو ویڈیوز ہیں وہاں پر میری تقریباً 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 پچاس بہنوں کے قریب پریگنٹ ہوئی ہے اور بہت ساری میری پیاری بہنوں کے پروبلمز حل ہو گئے جیسے ہارمونز کے پروبلم پی سی او اور دیفرنٹ قسم کے جو لیڈیز پروبلم ہیں ان کے مشکل حل ہو چکے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو میں بنانے جا رہے ہیں یہ ان لڑکیوں کے لیے ان عورتوں کے لیے ہیں جن کے ہارمونز ان بیلنس ہیں جن کے ہارمونز ان بیلنس کی وجہ سے پیریورز کے کم آنے کے بعد جو پیٹ میں دار پیٹ کا پھولا ہوا جسے پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے یا پیٹ آگے بڑھ گئے ہیں آپ چاہتے ہو کہ اپنا وزن بھی کم کر اپنے وزن کو منٹین رکھوتے ہیں یہ ٹوٹکا آج میں دکھانے جا رہی ہے یہ بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے آپ اس سے ہنڈر پرسن نتیجہ حاصل کریں گے یہ جو ٹوٹکا ہے جو میں بتانے جا رہی ہے یہ جن لوگوں کے جن پر لڑکیوں کے جن عورتوں کے ہارمونز ان بیلنس ہیں یا جسم میں درد ہیں یا جن کو تھیاروٹس کے مسئلے ہیں یا جن کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے پیریوٹس کے دوران پیریوٹس کے بعد پیٹ میں درد رہتا ہے اور پھولا پھولا سا رہتا ہے یہ ان کے لئے ہے تو میں آج دکھانے جا رہی ہے ہمیں کیا چاہیے یہ اتنا سا ادرگ ہمیں چاہیے اتنا سا ہمیں ادرگ چاہیے ایک چمچ سونف فنیل سیتھ ایک چمچ سونف دیکھیں یہ ایک چمچ چاہیے ہمیں کیا چاہیے چار دانے جو ہے I don't know what calling this in Farsi calling is میخک لونگ یا سوری سوری I remember اس کا نام ہے لونگ اردو میں لونگ اس کو کہتے ہیں جو کھانوں میں بریانی میں جیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں یہ تین چاہیے آئیے تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے اس ویڈیو کو آخر تک تماشا کریں اور Zara Queen کی چینل کو لائک کرنا مد بھولئے شیئر کرنا مد بھولئے میں کوشش کروں کہ میں اردو میں ویڈیوز بناوں اور آپ لوگوں کو کیا ہے کہ میں تین گلاس کا اس پر پانی آپ نے ڈالنا ہے تو چلیئے چلیئے ہم ویڈیو بناتے ہیں ہم بناتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو بنائیں گے تو میں نے یہ چھوٹی سی دیکچ چولے پر رکھ دیئے ہم چولا جلائیں گے تو اس میں ہم نے ہم نے اس میں تقریباً تقریباً چار گلاس یہ دو ہو گئے یہ تین ہو گئے یہ چار ہو گئے چار گلاس ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کو اُبالنے کے لئے لازم نہیں ہے کہ یہ اُبلے اس ہی میں ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں گے اور اس ہی میں ہم نے ایدرک جیسے میں نے کہا تھا نا ایک یہ ٹکڑا جو ہے ایدرک کا اس میں ڈالیں گے چھلکوں کے ساتھ چھلکوں کے ساتھ کیونکہ ہم نے اس کو اُبالنا ہے ایک چمچ ایک چمچ سون فینیل سید جس کو کہتے ہیں یہ ڈالنا ہے ہم نے تین دانے لونگ تین دانے لونگ کے ہم نے ڈالنا ہے صرف تین دانے زیادہ نہیں تو چلیے ابھی پانی اُبالنے کو آ رہا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے تین دانے لونگ ایک چمچ سون فینیل میں نے ڈال دیا تو میں نے اس کو دھویا ہوا تھا تو اس میں ہم ایسے ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالیں گے تو ابھی اس کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے یہ پانی اُبالنے کو آ رہا ہے اس کو تھوڑا ساپ کروں تو دیکھو میری پیاری بہنوں اس کا رنگ دیکھو کتنا پیارا رنگ ہے اس کا اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے جیسے ہم نے چولا فلم اس کو ہم نے تقریباً سات نمبر پہ رکھنا ہے اس کو ہلکی آنچے پکنے کے لئے چھوڑ دینا کم از کم دس منٹ پانچ منٹ مکس دس منٹ یا پانچ منٹ تک ہم اس کو اُبال کے رکھیں گے اُبالنے کے بعد ہم اس کو جب یہ اُبلے گا دس منٹ دس منٹ تک یہ اس میں جب جوش آئے گا اس کو دس منٹ یا پانچ منٹ ہم نے اس کو پھر ڈھکنا رکھنا ہے اس پہ اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک ہم نے اس کو ایسا ہی رکھنا ہے ایک گھنٹا تو اب یہ جب اُبالے گا پانچ منٹ کے بعد میں نے چولہ بند کرنا ہے اور اس کو جو ہے اس کو جو ہے پھر ڈھکنا میں رکھ دوں گی اور پھر ملتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کہ میں نے اس کو تقریباً پانچ چھ منٹ تک اس کو اُبال دیا ہے ہم پینے سے پہلے اس کو چھانیں گے اور باقی جو ہے باقی جو بچا ہوا ہے باقی جو ہم ابھی میں گرم گرم اس کو بوتل میں ڈالوں گی پھر بوتل کو تھوڑی دیر باہر رکھوں گی پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو ہم نے اس کو فریج میں رکھ رکھنا ہے آپ اس کو تقریباً چار اس کو اسی سونس اینڈ جیسے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھو کتنا پیارا کلر ہے کتنا پیارا کلر ہے اس کا اس کو ہم نے باقی یہ جو ہے تقریباً ہمارے ایک ہفتے کی خوراک ہے یہ جب تھنڈا ہو جائے گا نا تو ہم نے اس کو فریج میں سیف کرنا ہے چار پانچ دن کا خوراک ہے اور اب میں بتاؤں آپ لوگوں نے اس کو کس طرح کھانا ہے یہ جیسے بوتل ہے یہ ساری رات آپ نے فریج میں رکھنا ہے صبح جیسے ہی نین سے اٹھیں گے تو آپ نے آدھا کپ یہ لینا ہے اور اس میں کیونکہ یہ تھنڈا ہے آپ اس کو جب فریج میں رکھو گے تو یہ ظاہر ہے تھنڈا ہو جائے گا اور خالی پہ تھنڈا پانی پینا یا کچھ بھی پینا اچھی بات نہیں ہے صحت کے لئے اور آپ لوگوں نے اپنے درد کو کم کرنا ہے اپنے پیٹ کو کم کرنا ہے تو اس کو اتنا سا پانی لینا ہے اور کیتلی میں یہ کیتلی میں میں نے پانی اوبار کے رکھا ہوا تھا تو ہم کیا کریں گے اسی تھنڈے پانی میں اسی تھنڈے پانی میں اس کو گلاس میں فل کریں گے اور یہ ہو جائے گا نارمل پانی جسے نہ تھنڈا نہ گرم نہ بدن کے لیے بہت ہی ملائم سا پانی ہے اور آپ اس میں اس میں جو ہے لیمبو دیکھیں یہ ہے میری پیاری بھینوں یہ بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے آپ نے اس کو خالی پیٹ پینا ہے اس کو آپ نے خالی پیٹ پینا ہے صبح کے وقت اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد یا تقریباً بیس منٹ کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے لیکن خالی پیٹ یہ پانی پینا ہے دیکھیں یہ ہے بہت پیارا سا ٹوٹکا جو زارہ کوئن بتا رہی ہے آپ سب لوگوں میری پیاری بھینوں کو یہ آپ کے پیٹ کو کم کرے گے آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرے گی اور آپ کے جو پروبلمز ہیں جو لیڈیز پروبلمز ہیں اسپیشل جیسے جل لوگوں کو تھیاروڈ ہے وہ بھی آپ کی بدن سے کم ہوتا جائے گا پورا تو نہیں ہوگا ختم تو نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ آپ جیسے جیسے آپ اپنی زندگی کی روٹین کو فالو کریں گے آپ اپنی ایکٹویٹیز کو دیکھیں گے ورزش کریں گے اور اپنے خوراک کا صحیح خیال رکھیں گے تو کیوں نہیں بیماری جڑ سے غائب ہو جائے گی میری پیاری بینو سلام دوستای گول ما ای ویڈیو را که من نشانده دا بودم اول ما گفته بودم زنجی فیل و سیدنه میخک و بعدیان داخل آو چار گلاس آو جوش میدی و بز ای بوتل را ای بوتل کامل شب داخل یک چار میمانی بز صبح که از خواب آل شدی شکم خالی شکم خالی امو تنکی گفتم نیس پی گلاس از امزی گرفتنی نیس پی گلاس بز نیس پی گلاس آو جوش اندختنی هستین و یک چوتا لیمبو میندازین و یک شکم خالی خوردنی هستین دوستای گول ما ایکی است برای حرمونای نامونزم هر کسکی تیرور داره تیرور شی بالا است اورم خیلی کومک میکنه کم میکنه زنجی فیلچرهک شیریک انتبایتیک دواه هسته وilli هست میخمون خیلی جادوئی دواه هسته که برای بدن درد برای سر درد برایژ کلند درد خیلی خوب هسته وکه است بادیان امو ترم خوب هسته برای حرمونای بدن خیلی خوب هسته و ایرکی شکم خالی خوردنی هستین ام شکم شمورا کم میکنن لاغر میکنن ام حرمونای شما بیلنس میکنن وکی هست ایره ام زوم اکتومیر گرم گرم بخورین هرکس که دورانی پیریورس احساس میکنن که شکم شی پوندیدگی دره شکم شی باد دره ایره بخورا بایر اینمیه یک گلاس نسب گلاس عزی بگره نسب گلاس و نسب گلاس آب بگره ویڈیوی مر لائک کدن فراموش نکنین یوٹیوب مر سبسکرائب کنین میبنی ویڈیوی بعدی تشکر خدا حافظ